کراچی سمیت میر پور خاص جعفر آباد اور بولان میں بلوچ ثقافتی دن منایا گیا اس دن کو بنانے کا مقصد بلوچ ثقافت کو پوری دنیا میں روشناس کرانا ہے اس حوال سے کراچی کے ساحل پر ایک بڑا ثقافتی شو مناقض ہوا جس میں بلوچ فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا ثقافتی شو میں میٹرو ون سے گفتگو کرتے ہوئے پیپلز امن کمیٹی کے رہنما عزیر جان بلوچ نے کہا جو پاکستان میں کشالی نہیں چاہتے وہ نظر آ جائیں گے اور جب نظر آئیں گے تو ہم پاکستانی عوام سے ہم یہ تاؤن چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کے یا ہم پاکستان پوجھ اور ایجنسیوں کی مدد کریں تاکہ پاکستانی دشمن اناثر ہے ان کو کیپرے گردہ تک پہنچائیں ثقافتی شو میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی خواتین کا اس موقع پر کہنا تھا کہ ہر قوم کو اپنی ثقافت اپنے رسم و رواز اپنے تہذیب و تمددن کو لے کر ساتھ چلنا چاہیے لہٰذا ہم لائف میں فرس ٹائم اپنے کلچرل ڈے کو سیلیبریٹ کریں اور انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی کہ ہم ہر سال بلوچی اپنے کلچرل ڈے کو بلوچ لوگ اسی طرح سے سیلیبریٹ کریں ہمیں کشی ہے آج ہماری بلوچی جو پروگرام ہے ہمیں پکر ہے اپنی بلوچی پر جبکہ زفر بلوچ اور حبیب جان کا کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمام قوم پاکستان میں ایک جان ہو کر رہیں اور اس شو کا مقصد امن کا پیغام دینا ہے کراچی جو کہ تمام ملٹی کلچرل شہر ہے اور جس طرح سندھی پنجابی اردو بولنے والے اور تمام لسانیت قومیت کے لوگ رہتے ہیں ایک گلدستے کی طرح اس گلدستے کا ایک پور بلوچ بھی ہے کمیونٹی کے بارے سے پاکستان کو ریکنیس کرنا چاہیے اور بھینگا بلوچ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان مضبوط ہو ترقی کرے خوشحال ہو اور ہر کلچر کو تسلیم کرنا چاہیے اور آج کراچی کے سائل پر اس بات کی غمازی ہو رہی ہے سارے قوم کے لوگ انجوائے کر رہے ہیں تو مثلا ٹوڈیز اگریڈ ڈے جیئے بلوچ شخافتی شو کے آخر میں آتش بازی کا خوبصورت مظاہرہ بھی کیا گیا جس کو دیکھ کر ناظرین نے حیرت اور خوشی کا اظہار کیا پاکستان کی تمام قومیتیں قابل احترام ہیں ہر شخص کو اپنی شخافت منانے کا حق حاصل ہے پاکستان کی بقاہ اسی میں ہے کہ تمام قومیتیں ایک دوسرے کو تسلیم کریں کیمرمین امنان یامین کے ساتھ منظر ازوی میٹرو ون کراچی